اسلام علیکم welcome to my channel and welcome to another video امید ریاض سب خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں embroidered stitched suits i think ان کی unstitched کی ویڈیوز بنائی تھی ہم نے بھٹ ہم نے یہ customized stitch کیے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اچھے لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اچھا جی یہ ایک بہت خوبصورت ٹی پنک کلر کا روسز کا ڈریس ہے اور بہت اچھا یہ fully embroidered ہے بہت عبردست semi formal type کا ڈریس ہے اس میں thread کی embroidery ہے اور embroidery کے colors i hope آپ ایک لیٹ نظر آ رہا ہوں کہ تو colors بہت عبردست ہیں بہت خوبصورت colors ہیں یہ matte gold color کے sequence ہیں overall front جو ہے پورا یہ front جال والا ہے یہ ہمارے جن client کا ہے ان کی requirement تھی کہ گلہ جو ہے وہ v shape ہو simple ہو تو یہ گلہ simple ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے اس embroidery color کی pink color کی pipe in لگائی ہے تو یہ contrast بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا یہ back bootیوں والا تھا اور back اور sleeve bootیوں والے تھے یہ جو patch ہے یہ patch ہم نے front کے جو front کا جو piece ہے اس میں سے ورڈیوں میں سے بچا ہے تو یہ ہم نے slices کو attach کر دیا تو یہ ذرا اچھا heavy look آ گیا اس کے بعد ہم نے اس میں gold color کے crystal لگائے ہیں یہ i hope اپنے ویڈیو دیکھیں ہوگی اگر انسٹیج کی تو یہ صرف sleeves ہیں یہ والا patch جو ہے ہم نے front کے piece میں سے لگایا ہے تو اس سے ذرا اور اچھا heavy look ہو گیا اچھا یہ اس کا پورا bootی والا back ہے fold کیا ہوتا تھا اس کی آئیم جو ہے وہ تھوڑی سی غراب ہو رہے اور یہ دیکھیں pipe in pink color کی اور اس سے ساری ترپائی ہوئی اچھا یہ rosal fabric ہے بڑھ تھوڑا سا جو لوگ see through نہیں پہنتے تھوڑا سا visible تھا بہت کم تو ہم نے اس میں lining لگائی ہے light fabric یہ grip fabric ہوتا یہ بہت light weight ہوتا ہے اور اس میں یہ کہ see through نہیں رہتا اور جو بہت زیادہ see through fabric نہ ہو اس میں لگاتے شیفون وغیرہ میں lining لگانے کے لئے یہ suitable fabric نہیں ہوتا تو یہ اس کی shirt ہے اور اسی طرح سے ہم نے shirt کے ہی front fabric سے ایک patch نکال کے اس pant پہ بھی لگا دیا تو یہ اچھا fancy look ہو گیا حالان کہ یہ ہماری client کی requirement نہیں تھی یہ ہم نے خود ہی کیا ہے اور pant میں لگائی کیونکی تھوڑا light color ہے تو یہ تھوڑا سا see through تھا ایسا see through نہیں تھا بہت کچھ لوگ جو بہت dense fabric پہنتے ہیں تو ان کے لئے ہے اور دوبٹہ اس کا بہت خوبصورت ہے اس کا دوبٹے پر پلوں پر پر آن سائیڈ اور پائپن کنٹراس بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے پنک کلر کا سمبرگی سے میچ کر گئے تو وہ لائٹ کلر کے ساتھ کوئی بھی ڈارک کلر کمبنیشن میں پائپن لگ رہے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ڈریس کا لک بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہ ایک ڈریس ہے اس کے بعد یہ ایک اور ہے فیروزی کلر کے روسل کا ڈریس ہے یہ ایکسل سائز میں سلا ہے اچھا یہ لوس فیبرک لینے کا ایک بہت اچھا فائدہ ہی ہوتا کہ اس میں فیبرک اچھا خاصہ دیا ہوتا ہے یہ ایکسل سائز ہے اور اس کا دامن ہے تقریبا 30 انچز اور ابھی اور تھوڑی گنجرائش تھی اس سے بڑا سائز بھی بن چکتا تھا جو برینڈ چوٹ ہوتے ہیں اس میں سم ٹائم سائز یا لینٹ اور سے لینٹ بھی 45 پائے ہوئے یہ بھی رو سلک ہے اور اس پہ اچھلی بٹنز لگنے باقی ہیں جسٹ بٹنز لگنے باقی ہیں اور اس کے پنک کلر سے ہم نے پائی پن لگائی گیا اس کا یہ لگائی اور اس میں بھی سلیوز ہیں بوٹی والا فیبرک سلیوز کا یہ جو پیچ ہے یہ پرنٹ کے پیس سے لگائی ہے بیک بوٹی والا ہے اور یہ تو تھوڑا لائٹ کر رہا تھا تو اس میں ہم نے کورٹن سلک کی لائنگ لگائی کیونکہ لائٹ کورٹن سلک کی لائنگ لگائی ہے یہ اس کا دوبٹا ای تنگ اس کی انسٹچ کی وڈیو ہم نے شیئر کی تھی اور دوبٹا جو ہے یہ لانگ سائیڈ پر ایموریڈری ہے بورڈر بنے میں اور یہ پنگ کلر کی پائپن لگی پیچھ ہی پنگ ہے اس لی تو اس سے اس کا بہت خوبصورت لک آ رہا ہے اچھا جی یہ ہے اس کا دوبٹا اور یہ اس کی روسل کی پینٹ ہے اس پر جو نے پلیٹس بنا دی اور اس میں بھی لائننگ لگائی کیونکہ سی تھرھو فیبرک ہے سی تھرھو ایس 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 لائیٹ کلر رہے تو ہم لوگ کے جو کلائنٹس ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ اس میں لائننگ لگائی ہو ہم نے گرپ کی لائننگ لگائی ہو جی سب اوور لک وغیرہ سب کچھ اس میں آپ کو فنشنگ کا آئیڈیا ہو جائے سلائی کی that's it i hope آپ پسند رہے انشاء اللہ next ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی